اس وقت ہم موجود ہیں وائی ایم سی گراؤنڈ کراچی میں اور میرے ساتھ اس وقت موجود ہے سلیم راجپوت جو کہ حالیہ ہم نے ایک انہوں نے ایک پریس کانفرنس کی تھی کراچی پریس کلب میں اور وہی جو کرونا کے متاثرین کہہ لیں آپ یہ ملک میں جو کرونا کی وبا جو اس وقت پھیلی ہوئی ہے اس میں ہمارے لوگ کیا ٹوٹلی جتنے بھی پاکستانی ہیں بلکہ دنیا بر کے لوگ اس میں بہت زیادہ پریشان ہیں تو اسی کو مندرد رکھے سلیم راجپوت انہوں نے بہت اچھی ایفرٹ کیا اور یہ کافی دنوں سے ہم ان کو دیکھ رہے ہیں کہ یہ کنٹیلیو لوگوں سے گورنمنٹ سے دوسرے سائی بے حیثیت لوگوں سے کافی رابطوں میں ہیں اور ہم نے بھی دیکھا ہے کہ ان کو یہ کافی مطلب درد رکھتے ہیں قوم کے لیے بھی تو آج انہوں نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ جو وائیم سی کے اطراف ایک کچھ آبادیاں ہیں اور کچھ دیگر علاقوں میں لوگ رہتے ہیں تو انہوں نے سینٹر پوائنٹ جو وائیم سی کو چوئیس کیا اور یہاں کچھ لوگوں کو بلوایا گیا ہے اور ان کو آج وہی جو کچھ کھانے پینے کی چیزیں ہیں یعنی سوکہ راشن دیا جائے گا میرے صرف اس وقت موجود ہیں پاکستان کرسچن ایسوشن کے سدر سلیم راجپوت مزید کیا ان کا پلان ہے کیا یہ کرنا چاہ رہے ہیں ان سے ہی بات کرتے ہیں بہت شکریہ جی آپ نے ٹائم نکالا اس مشکل وقت میں کیونکہ اس وقت سب کے لیے یہ خطرہ ہے کہ یہ بیماری آپ کو بتایا کہ ہر کسی کو چھونے سے لگتی ہے فیملی کے طرف سے پریشر ہے کہ ہم اپنے گھروں میں رہیں اور آج سندھ گورنمنٹ کے طرف سے جو الرٹس ملا تھا اس میں بھی اور زیادہ سکتی ہے شہر بھر میں لیکن ہم ان سب باتوں کو بلائے تاک رکھتے ہوئے ہم اپنے لوگوں کے درمیان پہنچ رہے ہیں کل جو پریس کانفرنس ہم نے کی سارے ساتھیوں کا شکریہ کہ میڈیا نے ہمارا بڑا ساتھ دیا سندھ بھر میں پاکستان بھر میں ہماری ویڈیو وائرل ہوئی چلی اور تب سے ہمیں مختلف مخیر حضرات نے بھی رابطہ کرنا شروع کیا اور سندھ گورنمنٹ کے عالی حکام نے بھی رابطہ کیا انٹیری سندھ سے ڈپٹی کمیشنر دوسرے سب سے رابطہ ہو رہا ہے ہمارا اور انہوں نے اس بات کی جکیم دہانی ہمیں دلائی ہے کہ ہم ایسٹر کے موقع پر آپ کے لوگوں کو ہم تنہا نہیں چھوڑیں گے اور جہاں تک ہم ہو سکے گا ہم ان کو اشیاء خردنوش اور ان کو راشن اور جو بھی مدد گورنمنٹ کے طرف سے ہوگی ہم ان کو پروائیڈ کریں گے اب یہ ہے کہ دیکھیں نا کہ اگر گورنمنٹ کے اوپر ہم چھوڑ دیں گے ان کو نہیں پتا کہ ہماری کون سی عبادی میں کون سی بستی میں ہمارے کون سے مجبور لوگ بیٹھے ہوئے ہیں تو وہ پہلے ہی ہم نے سانگڑ سے میر پرخا سے ہر جگہ سے عمر کوٹ سے کنری سے ہر جگہ سے ہم نے لسٹے بنا کے مطلقہ حکام کو مطلقہ ایڈمنسٹیشن کے حوالے ہم نے کر دیا اور مسلسل ہم درابطے میں ہیں اور آج بھی ہماری ٹیم کے کچھ لوگ کہہ رہے تھے کہ ہم تھک گئے ہمیں کچھ عرام دیا جائے تو میں نے کہا نہیں یہ ایک دو دن رہ گئے ہیں ہمیں بھرپور جو ہے اس پر فوکس کر کے کوئی ایسا خاندان نہ رہ جائے کوئی ایسا مجبور نہ رہ جائے جیتک ہم پہنچ نہ سکے اچھا مجھے آپ یہ بتائیں کہ اگر کوئی فیملی یا کوئی میمبر یا کوئی ایسا شخص جو اس وقت آپ کی اس ویڈیو کو دیکھ رہا ہے اگر وہ آپ سے رابطہ کرنا چاہے جن تک یہ راشن نہیں پہنچا اس کا کیا طریقہ ہے دیکھیں ان کے علاقے میں کسی نے کسی طرح سے یہ ہماری جو بات ہے وارس اپ کے جو گروپ ہم نے بنائے اس وقت کافی سارے تقریب ان کوئی دس ہزار لوگ جو ہیں وہ ہمارے رابطے میں ہیں کسی نے کسی طریقے سے سوشل میڈیا بھی ہم باتیں یہ لگا رہے ہیں اس کے بعد وارس اپ پہ گروپ ہمارے علاقے سطح پہ کام کرے انٹریز سندھ میں بھی کراچی میں بھی جو بھی نمبر سے ہمیں کالز آتی ہیں ہم ان کی کال اٹھاتے ہیں اور صرف میرا ایک نمبر نہیں ہے ہمارے اور پانچ چھے لوگوں کے نمبر سلسل جو ہیں ان سے رابطے ہیں میرا کہنے کا مقصد ہے کہ ایک جو ڈیلی جو کلر پینٹ کرتا ہے یا جو مستریٹ لگا لیا جو مزدور ہے جو وہ آپ سے کس طرح ایزی کو بتائیں رابطہ کرنے کا سر جی ہم نے چرچز کے ذریعے اور اپنے لوگوں کے ذریعے ان کے نام جو ہیں لسٹوں کی صورت میں مگوائیں ہوئے ہیں اور وہ ہم اپنے مطلقہ ڈیپٹی کے مشٹرز کو بھیج رہے ہیں ان کی یوسی واز ہم یہ نہیں کہتے کہ ہم خود ہی جا کے اپنے ہاتھ سے ان کو دیں گے ہم چاہ رہے ہیں کہ وہ یوسی لیول پہ ان کے سی این ایسی نمبر ان کا نام ان کا ایڈرس ان کے ٹیلی فون نمبر اس کے ذریعے ہماری یونین کانسل ان سے رابطہ کر کے ان تک مدد پہنچائے گی آج ہی یہ تھے سلیم راجپوت جو کہ پاکستان کرسچن اسیوشن کے صدر ہیں اور انہوں نے آپ کو یہ بتایا کہ یہ راشن کس طرح ڈسٹریبیوٹ ہو رہا ہے اور آپ لوگ بھی جو صاحب حیثیت ہیں جو اس وقت سکرین پر کے سامنے بیٹھے ہیں آپ لوگ اسے گزارش ہے جو بھی کسی بھی انگل سے کسی کو بھی سپورٹ کر سکتا ہے وہ کریں مزید دیکھتے ہیں اب کیا ہوتے آگے